بسم اللہ الرحمن الرحیم بائیس جنوری دوہزار چوبیس جس دن رام مندر کا اپننگ ہو رہا ہے اس دن مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے یہ ایک ایسا کالا دن ہے جو مسلمانوں کی تاریخ میں ایک سیاہ دھبا نافراموش دن ہوگا کہ جس دن ایک مقدس جگہ جس کو بابری مسجد کے نام سے جانا جاتا تھا اس کو رام مندر سے بدل دیا گیا اور ایسی بے انصافی کا مظاہرہ کیا گیا ہندوستان کی تاریخ میں کہ تمام ترد دلائل مضبوط اور بلکل ٹھوز دلائل ہونے کے باوجود مسلمانوں کو جان بوجھ کر شکست دی جاتی ہے پھر اس کے بعد غیر کو آباد کیا جاتا ہے صرف اور صرف کسی توہم پرستی کی بنا پر بغیر کسی ثبوت اور دلیل کے بہرحال مسلمانوں کو اس دن کیا کرنا چاہیے میں بس چند باتیں بولتا ہوں یاد رکھئے گا تاریخ گواہ ہے وقت بدلتا ہے ٹائم سب کا بدلتا ہے کبھی کوئی امیری میں ہے تو کبھی کوئی غریبی میں ہے کبھی کوئی فقیر تھا تو آج وہ عمالدار آدمی ہے کبھی کسی کی حکومت تھی تو کبھی کسی کی حکومت آئے گی کئی سو سال سیکڑوں سال تک مسلمانوں نے اس ہند کی زمین پہ مسلمانوں کی حکومت قائم رہی لیکن آج نہیں ہے پھر وقت آئے گا وقت جواب دے گا اسی لئے میں یہ کہتا ہوں کہ مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے انتظار کرنا چاہیے کائے کے پلٹنے کا وقت کے پلٹنے کا انتظار کرنا چاہیے جیسے خانے کعبہ آپ کو معلوم ہوگا تین سو ساٹھ بوتیں تھی تین سو ساٹھ اللہ تعالیٰ نے وقت کو بدلا تمام کو وہاں سے باہر کر دیا گیا پھر وہ مقدس جگہ بن گئی پہلے سے مسلمانوں کا یہ تاریخ گواہ ہے جو جگہ حقیقت میں جس کے پاس جو اس کا مالک ہوتا ہے اس کے پاس وہ پہنچ جاتی ہے خانے کعبہ مسلمانوں کی زمینیں تھی مسلمانوں کی جگہ تھی اللہ رب العزت کا مقدس گھر تھا اس کو کافیروں نے قبضہ کیا پھر وہاں پر بدھ کے امبار لگائے ایک وقت ایسا آیا کہ مسلمانوں کو اس کے اندر داخل ہونے سے روکا جاتا تھا نماز پڑھنے سے روکا جاتا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے وقت کو ایسا بدلا کہ آج اس کے اندر کوئی کافر داخل نہیں ہو سکتا تو اسی لیے وقت کو انتظار کرئے انتظار کرئے مسلمان ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ ہم جو نماز پڑھیں نماز تو روزانہ پڑھنے کے لیے ہے تھوڑے نبائیس جنوری کے لیے پڑھنے کے لیے ہے اس کے احتمام کے لیے ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ روزانہ کے معمول کی طرح زندگی گزارتے رہیں ہاں وقت کا انتظار کرتے رہیے ایک سو سال دو سو سال چار سو سال چھ سو سال کے بعد پھر وقت آئے گا اور تمام کے تمام حالات بدل جائیں گے جیسے تاریخ آپ کو معلوم ہوگی جو ترکی کا ایک بڑا علاقہ تھا آیہ صوفیہ کے نام سے غالباً یہی نام ہے اس کا تو اس کو جو ہے کہیں کسی سے بدل دیا گیا تھا پھر جب وقت بدلا تو پھر وہ آج مسجد میں جو ہے تبدیل ہو گئی پہلے بھی مسجد تھی تو بہرحال وقت کا انتظار کریے اور دیکھتے رہیے کہ آج کسی کی طاقت ہے تو وہ اترا رہا ہے کل کسی اور کی طاقت ہوگی وہ اترائے گا اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے اور ایک چیز عرض کرنا چاہتا ہوں مسلمانوں یہ تمام کی تمام حالات ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے ہمارے سامنے وہ آ رہے ہیں خود قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے یہی حکم فرمایا ہے کہ جو آپ برے حالات آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کے آمال کے نتیجے ہیں یہ میری زبان نہیں ہے یہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے یاد رکھے گا اسی لئے اس کو حلقے میں مت لیجئے کہ ہمارے آمال کے وجہ سے ہم ایسی ہیں ہاں آپ کے آمال کے وجہ سے آمال کو درست کریے اپنوں کے حقوق آپ نعیب دیتی ہیں غیروں کی زمین کو ہڑپ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تمہاری مقدس جگہ کو چھین لیا تم سے بہرحال اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے